بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان والا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیٹی اور قتل بہت بشمار کرتا تھا وہ چوری ڈکیٹی اور قاتل ہونے میں بہت زیادہ مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 افرادوں کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا ہی جا رہا تھا اور لوگوں سے معلومات کرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں اسی حوالے سے لوگوں نے ایک عابد زاہد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے اس عابد فہد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی اکل سے پاکی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصے اور جلاد میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا سو ہنسوں کو اس نے مکمل کر دیا جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو مجھے تجھے بھی ختم کر کے سو پورا کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے سو ہنسوں کا مکمل کر دیا مگر اس کے دل میں پھر بھی یہی خیال تھا میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سنسلہ جاری کر دیا کہ روحی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے وہ ہی میرے مسئلے کا حل بتا ستا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کارسازی سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح قتل کیا سارے کارنامہ سنا دیا معلوم کیا کہ اب بتلائے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے مغفرت کا کوئی خانہ ہے یا نہیں تو اس عالم صاحب کو علم تھا کہ اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلان جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں اس کا مسئلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا نام لیا کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی چنانچہ اس شخص نے آدھا راستہ تیہ کر لیا اور تو مالک الموت آ گیا اب اس کی رو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی رو لے کر جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے یہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا اور عبادت کے لیے جا رہا تھا جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی رو لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آیا بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لاکر ان دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کے مسافات ناب کر دیکھ لو یہاں سے آ رہا ہے اس کے مسافات قریب ہیں یا جہاں جا رہا ہے وہاں کے مسافات لہذا جہاں کے مسافات قریب ہوں اس شخص کو وہی والوں میں شمار کر دیا جائے گا چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کے مسافات جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک فٹ قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسیحت سے مقام عبادت صرف ایک فٹ قریب ہے اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب مالک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس ترزمین کی طرف گسیرتہ چلا گیا حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے غمان کے مطابق ہوتا ہوں وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں با خدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیعبان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے جو شخص میری طرف ایک ہاتھ کرتا ہے میں ایک ہاتھ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں جو شخص میری طرف ایک ہاتھ کرتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ کر دیتا ہوں تاکہ وہ اور میرے پاس ہو جائے جو شخص میری طرف ایک بازو پھیلاتا ہے میں دونوں بازوں کے درمیان کے مسافات قریب ہو جاتا ہوں اور جب میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصی ان حضرات کے لیے حوصلہ افضائی کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے برحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ